دن ایک پنڈ ویچ انوازمنٹ ہوئی این آر آئی بندے باروں آئے انہاں آپ کے انوازمنٹ کیتی ہوئے جو میں ان دوجہ پنڈاں ویٹورنمنٹ ہندے ہیں اسیوی کرونے انہاں ٹورنمنٹ کرایا بہت لوگ پہنچے دوجہ پنڈاں تو دوروں دوروں شہران تو ٹیمہ کھڑن آئیا ٹورنمنٹ سفل ہو گیا پر ایک کل دو این آر آئی سجنہ نو دکھ ہویا کہ دوجہ پنڈاں تو شہران تو ٹیمہ آئیاں ٹورنمنٹ ودیاں نکلے ہیں پر دکھنی گلے ہیں اپنے پنڈ دی ٹیم ہی کوئی نہیں اپنے پنڈ دا پہل وہاں کوئی بھی نہیں کھڑیا بیچے اپنے پنڈ دی کوئی کوئی ودی دی ٹیم نہیں سنو ٹورنمنٹ کرون دا تہاں لاو ہے جہے اپنے نگرتوں بھی کوئی ٹیم ہو گئے وہ پھر این آر آئی سجنہ نے سلاہ کی تھی سلاہ کر کے انہوں نے انانسمنٹ کرتی ہیں وہی اگلے سال پھر ٹورنمنٹ ہونے ہیں جیڑے کوئی اپنے نگرتوں پہل وہاں بند گئے اپنے نگرتوں کوئی کوڈی دے کھڑاری نکل گئے انہوں ساہاں نے اندھا کھرچاں جیڑے وہ اسی کرنگے انہوں دی کھراک دا کھرچاں سب اسی کرنگے جنہوں دسی کے ہو چاہی دے سڈے بلوں فری جنہیں بنام کاجو چاہی دے سڈے بلوں فری پرمنٹ کرو شریر بھل شلی بناو جیڑے پہل بان بند گئے کوئی کوڈی دے کھڑاری نکل گئے سڈے بلوں خراک فری ہے جو کھاؤں گے وہ اسی دماغ کئیوں نے نامل کھاتے ہیں مفتوچ خراک مل دی ہے نامل کھانو کئی اکے ہو گئے جیڑی چیز مفتوچ ملے لوڈ نمی ہو گئے لوگ اپنا نامل کھا دن دے جیڑی چیز مفتوچ مل دی ہو گئے او دی ضرورت نامی ہو گئے لوگ اپنا نامل کھا دن دے ویسے ٹھیک ہے ماف کرے ہو پرمنٹ کرو پر حل ہے کہ ان دنے ککہار جڑے ہو پیٹا رہت دیتے جان گئے میں نو ماف کرے ہو ایک پرتھا ویسے پونی نہیں چاہی دی پتا کیوں جیڑا بندہ امرد شکن لی ککہار نہیں کھری سکتا وہ سکھی کتوں کمالے گا او دے اندر امرد شکن لی ککہار کھری دن دی چانا نہیں ہے وہ سکھی دی کمائی کتوں کرے گا اور کئی چیزیں دی سیوہ کتی جا سک دی ہے اس طرح دی سیوہ ٹھیک ہے چل پہی ہے پر ادھے اتھے ویچے ہر کرن دی لوڈ ہے ہر بندے نو چاہی دے او بڑے شوقن لی اپنے پیسے نال کا کار کھری دے ساتھ سنگت کا کارا نال پیہار ہونا چاہی دے جیڑی چیز نال پیہار پیدا ہو جائے وہ تو نو مینگی نہیں لگ دی کرے جیڑی چیز نال پیہار ہو گئے وہ کدے مینگا نہیں لگے گا وہ کدے اکھا نہیں لگے گا میں پچھلی بار بھی بیندی گئی ایک نوجمن بچی بچے نوں نے گودوے چکیا پہاڑی چڑ رہی سی سادو نے وکھیا بچی بہت تجینل پہاڑی چڑ رہی ہے جدوں لڑکی سادو دے کولوں لنگی انہیں آواز دیکھے کہا بیٹا توں یہ شی سات سال دا بچہ چکیا ہویا ہے ایدہ پہاڑ کوئی پندرہ وی کلو تا ہوئے گئے توں وی کلو پہاڑ چکے پہاڑی سی دی جڑی جاننی ہے تے نوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی توں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہی میں تا اب پانچ ست کلو پہاڑ گھٹری چکے ہیں میرے کوئی یترہ دا سمان ہے ایک شطری ایک وسترہ ایک جہدر ہے دو میرے کوئی کولی تے گلاس ہے میں نوں پانچ ست کلو دا پہاڑ لگ دے تینوں اٹھاراں وی کلو بجن چکے بھی پہاڑ نہیں لگ دا کیوں وہ بچی نے گھل بڑی پیاری کہی سی کہنی سنت جی بابا جی ماں پرشو تونوں پہاڑ پتا کیوں لگ دے پانچ ست کلو گھٹری دا پہاڑ وی تونوں محسوس ہو رہے ہیں تونوں پہاڑ اس لیے محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ تسی پہاڑ چکے ہوئے ہیں میں نوں ایو بھائی کلو دا بچہ چکے پہاڑ بدا کیوں نہیں لگ دا میں پہاڑ نہیں چکے میں پرہا چکے ہوئے ہیں پرامہ دا پہاڑ نہیں ہندہ کیوں پینا پرہا نوں پیار نل چکے دیا میں اپنی گوتی چپنا پرہا چکے ہوئے ہیں پرہا پیار نل چکے جندے نے جنوں پیار نل چکوں گے انہوں پہار نہیں لگتا کدھے ماں انہوں پچھے ہوئے بچے دا پہار لگتا ہے وہ کدھے بھی نہیں کہے گی پہار لگتا ہے بہاں ادھر لی تھک گئے ادھر بدل لائے گی انہوں بچے دا پہار نہیں لگتا بچے دا پہار ود ہے سبوں ماں خوش اندی ہے میرے بچے دا پہار ود ہے پہار کٹ جائے وہ چنتہ بچ ہے انہوں پہار کیوں نہیں لگتا کیوں کہ وہ پہار نل پال دی ہے جنہوں پہار نل چکیا جائے وہ دا پہار نہیں لگ لگ دا پہار کر لگ جاؤ تو انہوں پہار پہاریں نہیں لگنگے سا سنگت سکھی کمونی انہوں پہاری لگ دی ہے جنہوں پہار نہیں ہے جنہوں پہار ہے انہوں کوئی پہار نہیں لگ دی ہے کہیں دن وہ کئی مفت وچ جنہوں چیز ملنی سے خورک ملنی سے انہوں نے حمل کھا دیتا میں می Кودی میں جاؤنے جی میں می پہل من بندنے خوراک جو فری مل رہی ہے انہاری بندیاں نے لکھان روپیہ پہی دیتا پینٹ والے کئی کئی کلوں کے ہو مہینے نہ ایک ایک بندے نو دن دے رہے قجم ودھام کے ہو سب کچھ کھڑون دے رہے وہ نوجمن جنہی پنجہ دسانہ عمل کھایا سی تکڑے ڈاٹے موٹے ہو گئے خوراک جو کھولی مل رہی ہے سال لنگ دیاں دیر نہ لگی ایک سال بعد وہ انہاری سجن پھر آ گیا انہار نے آگے ویرو سترہ ملہ کروایا کوئل کرائی ایک پینٹ دا نوجوان کوئی سڑے شیفت اچہو دا قد ہونا انہیں رج کے کھراک کھا دی وہ سب انہاری بند کھراک کھانواڑا کئی کلوں کے ہو کھا گیا اور کئی کلوں کجو ودھام کھا گیا سال لہ بیچے ایک سال بیچے رج کے کھراک کھا دی تاقتور ہو گیا وہ انہاری بندیاں سلا کیتی وہ سب تو تکڑا منڈا اے ہی ہے بکی کھڑا جی ہور بس سے کلاو انہوں پٹ کے دی کول تے بٹھا دیو پٹ کے دی کول سمدیو جڑی آخری کول ہونی ہے باروں بھی پہل مان آئے انہوں پہلے انہیں پٹ کے دی کول تے بٹھاتا آخری کول جڑی سڑے پینٹ دا پہل مان لڑے گا او دے نل کوئی کول ساکتے دے آجاؤ دنجیہ انہوں ٹاہا کے ایک کتنا جیا شوٹا جیا پہل مان او دا کوئی سوک پانچ فوٹ کا دسی تنہ چون اٹھا آکے او پٹ کے تک پہنچ گیا جو دوں دنما دا مقاولہ فائنل کھیڑ ویچ ہونے لگا سب کہیں دے سن ساڑے پینٹ والی نے جت جانے کیوں وہ کہیں دے تکڑا وکھو کنے ساڑے شے فٹ پونے ساڑھ فٹ قد ہے انہیں خورکان کھا دیاں شریر لوہے ورگ ہے کئی کوئنٹل کے ہوتے کاجوب ہم کھا گیا ہے یہ تے انہوں ٹکڑ ہی نہیں دائے گا سوہ پانچ فوٹ دا بندہ دے سامنے کی ہے دوما دی کھول شروع ہون لگی سب لوگ کانیا نجنا ٹکیاں سن جمیں ریفری نے ویسل دے کے دوما دی کھیڑ شروع کرائی ہرنی دی حد نہ رہی کہیں دنے منٹ ڈیڑھ نہیں لگا اوہ سوہ پانچ فوٹ دے ادنے جا سکے جا شریر والے نے چکے پونے ست فوٹ والے نوجوان دی پٹھلا دیتی جدوں انہیں پٹھلا کے کول جتلی روڑا پاہ گیا پینڈ والے کہیں دے ہیں کیمیں ہو گیا ناجی دوارہ کراؤ ایک میں ہو گیا جی اٹھا بندہ تکڑا بندہ ادنے جا بندے نے کیمیں ٹا لیا شوٹے جہ نے اٹھے طاقتورنوں کیمیں ٹا آ دیتا کھیڑ وچھ روڑا پاہ گیا ایک سیانے بزرگ نے اٹھ کے گھل کہیں دو کھا کھا روڑا نہ پاؤ اوہ بندہ واکی اٹھا گیا ہے اپنے پینڈ والے اوہ دا قد شوٹے شریر پتلے پرو وکے ٹاگے اپنے پہلوانوں پتہ کیوں انہیں کلیاں خورکان خدییاں نے انہیں کلی خوراک نہیں خدی اوہ دے پچھے کسے گرودی جگت کم کر رہی ہے اوہ دے پچھے کسے گرودی جگت کم کر رہی ہے اوہ کسے کلوں سکھیا ہویا ہے انہیں کلی خوراک خدی ہے انہیں کسے گروہ دا شیرواد نہیں لیا انہیں سکھیا ہویا نہیں اوہ دے پچھے گروہ دی جگت کم کر گئی ہے اتنا یاد رکھے ساتھ سنگت اتھے وڈہ شوٹا جہدہ بانی پن والا کٹ پن والا یہ دا کوئی رولہ نہیں سکھا تم گروہ کے ارداز کریں جتن تینے گروہ نال پریم پیدا ہو گیا گروہ نے تیری کنڈ تے میر دا ہاتھ رکھ دیتا گروہ دی جگت نال تو جت جائیں گا کیونکہ جگت توں بغیر نہیں جتے آ جانتا ایک گروہ دی جگت گر پر ساد گروہ دی کرپا اتوں بغیر تسی سکھی ہوئے جتنی سکوں گے ساتھ سنگت تاہیوں شریگروہ ارجن دے مہاراجیاں نے بچن کہے کہیں دے بات وجن ٹمک پیریاں مل لدے لیندے فیریاں پاہی تیرے آلے دو آلے تا ملکم دینے مل سمدے ہو پہلوان کہیں دے ہو تکڑے بہت نے کام کرود لوگ مو اہنکار اے بہت طاقتور پہلوان نے ٹاہال اندے نے نہیں نکلن دن دے انہی وڈیاں وڈیاں نو لٹ لیا مایا مو لیا ترہ گنیاں لوگ بے حپی چھٹھی دنیا انہیں نی کسے نو شٹیا برمہ بشن مہاں دیو موہے انہیں تا برمہ ورگے وشن ورگے مہیش ورگے نہیں شڑے پر خالصہ توں ودک میں جت جاننے ہے کیونکہ تیری کنڈ اتے گرو گوبن سے مہرائی دا ہاتھ ہے تیری گرو نے جمع وری لئی ہوئی ہے توں انہ دے ہتھوں ہار نہیں سکتا پر شر دیکھ کے توں اس گروہ کے اردھاس کا اردھا رہی جہاں گرو نے میر دا ہاتھ رکھنے توں وڈے وڈے مہاں بلیاں نو جت سکتا ہے تائیوں بادشاہ نے کہا مال لتھے لیندے فیریان پھر کی ہویا نتے پانج جوان میں گر تھپی دیتی کنڈ جی گرو نے مڈے تے تھپی در ہی ہے جا پترہ توں پانج مانیاں دا نتنے منہ شڑنی پنجان اٹھا کے رکھ دیں گا جا پترہ توں جب جی سیو دا جہاپنا شڑنی اے پانج تیرے سمڈے کچھ بھی نہیں تودھا ٹالیں گا موسیقی